انڈیا کے اوپر ایک بیان دیتا ہے کینیڈا کا کوئی بھی جو بیان دے رہے ہیں اب اس کے اوپر انڈینز کیا غیرت مند ہیں بھائی جان کہ وہ سارے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے کینیڈا میں رہنا ہی نہیں ہے اگر ہمارے ملک کے اوپر بات آتی ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا کے انگیسٹ بیان دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ کو خموش رہنا چاہیے تھا اس معاملے پہ بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا آپ کا چلیں آپ سے خموش نہیں رہ پہلا جارا آپ کو دل کر رہا ہے بولنے کے لیے تو اپنے ہمسائے کی سائڈ پر بولئے نا اپنے ہمسائے کو لے کے بولئے آپ نے ہمسائے کے ساتھ رہنا ہے کینیڈا کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا چھے مہینے کے لیے نا مجھے وزیر خارجہ بنائیے سر سر آپی دلی کو فورن منسٹر بنائیے چھ مہینے کے لیے میں آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو اخوانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا کیونکہ انڈیا والوں کو میں جان چکا ہوں بھائی جان یہ لوگ پیار سے اپنی جان بھی دے دیں گے ان سے پیار سے چلو جیسے مرضی لے کے چلو اگر آپ ان کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہو تو وہ آپ سے زیادہ اکڑ جائیں گے ہمارا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی اور کین کینیڈا کا امریکہ ساتھ دے گا کینیڈا کا میں نے اپنے میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی ہیں اس میں یہ کہا کہ موڈی جی جو کابو نہیں آرہے تھے اب موڈی جی کابو آنے لگے ہیں تو موڈی جی اتنی جلدی کابو نہیں آتے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے میں آج سے سال پہلے ایک سال پہلے چائنہ کی ایٹم بیجتا تھا اب اس سے فائدہ کس کو مل رہا ہے چائنہ کو مل رہا ہے ہمارا پاکستان کا ڈولر کہا جا رہا ہے چائنہ میں جا رہا ہے چائن ہم لوگ نیچے کے نیچے ہیں تو میں نے اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو جو جا جا میرا ہاتھ پڑتا ہے سر میں نے ان سب کو میڈ ان پاکستان پر لے کے ہوں میری جتنی بھی پروڈیکٹ لگی ہوئی ہیں کوئی چائنہ کی کوئی امپورٹڈ کوئی تھائیلینڈ کوئی ایٹم نکال کے دکھا دے تو ایک لاکھر پہی نام ہے کہ ادھر نوازشیف صاحب کا محل بن رہا تھا اور انڈیا میں اس کے محل سے بڑی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے محل نے کیا دیا آپ کو اس یون چاند پہ پوچھا دیئے لوگ مودی جی کی مجھے پروپٹی دکھائیے مودی جی کی فورن میں مجھے کوئی پروپٹی دکھائیے لنڈن میں محل دکھائیے اور سر وہ ایک عام سیمپل سے انسان ہے وہی چلوار کمیز اور ایک ویس کوڈ اور وہ بھی انڈین نہ انہوں نے بیس ہزار پہ والی ٹائی لگانی ہے نہ ڈیڑھ لاکھر پہ والا انہوں نے پینڈ کوڈ پہننا ہے سیمپل انسان تو پھر ابھی آپ ریسنٹی دیکھیں کہ کینیڈا اور انڈیا کی بات جو چل رہی ہے جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں وہ حل بھی ہو جائیں کہ وہ ہمیشہ کیلئے نہیں رہتے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جنگ چل رہی ہے یا بحث چل رہی ہے کینیڈا کی اور انڈیا کی اور انڈیا وہ کینیڈا والے اس ٹائم پریشان بھی ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پریشان ہے کیونکہ انڈیا ادھر سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں کچھ کمپنیز انڈیا کی ہیں جو وقتی طور پر ادھر سے اپنے بزنس وائنڈ اپ کر سنیے گا بھائی جان اس کے بعد انڈیا میں کیوں کہتا ہوں غیرت مند قوم ہے یہ انڈیا نے ادھر اعلان کی ہے کہ اگر آپ ہمارے انڈیا کے لیے ایسے بیانات دیں گے تو ہم کینیڈا آپ کا چھوڑ دیں گے ہم نکلنا شروع کر دیں گے میں ایک زیمپل یہ دینا چاہ رہا ہوں اللہ نہ کرے پاکستان کے انگیز کسی ملک نے ایسے بات کی ہوتی تو آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے اعلان کرنا تھا کہ ہم نے پاکستانیوں کو نکال دینا ادھر سے اور ہم لوگ انہیں ترلے کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں نہ نکالیں ہمارے بچے رول جائیں گے ہمیں یہ ہو جائے گا تو وہ غیرت مند قوم ہے نا بھائی جان کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جون سے ہی در سے چلے جائیں گے اگر ایسا کیا جائے اپنے ملک پہ جب بات آئی ہے نا وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ملک پہ بات دیکھئے انڈیا چڑھتا ہوا سورج ہے بھائی جان انڈیا آنے والے ٹائموں میں کینیڈا شینیڈا یہ خود ہی بن جائے نا انڈیا نے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انڈینز جو ہیں ان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سارے واپس آئیں تو ان لوگوں کو کینیڈا کی زورت نہیں ہے ہاں ہمارے پاکستانی ہوتے تو ہم لوگ ترلے گر رہے ہوتے کہ ہمیں نہ نکالیں ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم ادھر ہی رہنے تو بس ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ابھی ریسنٹلی دیکھئے کہ ہمارے جو میمان وزیر خارجہ جو ہیں فورن منیسٹر جلیل عباد جو کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے آئے ہیں ان کا دیکھیں سٹیٹمنٹ کس قسم کا آ رہا ہے دیکھئے بھائی جان ہمسایہ ہمسایہ ہ ہوئی ہوتا ہے آپ نے میری بات کو گھوonte سے سمجھنا ہے چیز کو دیکھیں دنیا میں ہر چیز چینج ہو سکتے بہتر جو ہے اور یہ ہم نے وزیر خارجہ بھی نہیں دیتا ارے بھائی آپ سے نہیں رہا جا رہا پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ کو خموش رہنا چاہیے تھا اس معاملے پر بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا آپ کا چلیں آپ سے خموش نہیں رہا جا رہا آپ کو دل کر رہا ہے بولنے کے لیے تو اپنے ہمسائے کی سائیڈ پر بولیے نا اپنے ہمسائے کو لے کے بولیے آپ نے ہمسائے کے ساتھ رہنا ہے کینیڈا کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا ہمارا کینیڈا کے ساتھ کیا لنک ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا لنک ہے وہ ہمارا مسائے آنے والے ٹیموں میں ہمارے تلقات بہتر ہوتے ہیں تو بہت بہتر ہوں گے اور آپ بھائی بڑی بات یہ ہے آپ نے ابھی بات کی کہ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری بات سنیں میں پھر دوبارہ اپنے وزیر خارجہ کو جو ہے نا بڑے انہیں یہ بیان دینا چاہ رہا ہوں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی جان اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات کرنی نہیں آ رہی آپ کو ریلیشن بہتر کرنے نہیں آ رہے تو چھ مہینے کے لیے نا مجھے وزیر خارجہ بنائیے فورن منسٹر آپی دلی سر سر آپی دلی کو فورن منسٹر بنائیے چھ مہینے کے لیے میں آپ کو انڈیا کے ساتھ تلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو اہوانستان کے ساتھ تلقات بہتر کر کے دکھاؤں کیونکہ انڈیا والوں کو میں جان چکا ہوں بھائی جان یہ لوگ پیار سے اپنی جان بھی دے دیں گے ان سے پیار سے چلو جیسے مرضی لے کے چلو اگر آپ ان کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہو تو وہ آپ سے زیادہ اکڑ جائیں گے تو پیار بہتر ہے پیار سے آپ مجھے آپ چھ مینے کے لیے فورن منسٹر بناتے ہو نا یقین مانو آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر کے دوں گا انڈیا کے ساتھ کاروبار بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کے آلو پیاس ٹماتر بھی سستے کر کے دکھاؤں گا آپ کو اگوانستان کے ساتھ ٹریٹ کروں گا اگوانستان پاکستان سے مال جائے گا بن کے آپ دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرے گا لیکن ہمارا ذہن اڑا اس بات پر رہا ہوگا کہ ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اگر کسی دو ملکوں کی آپس میں بیعث ہو رہی ہے تو ہمیں فائدہ کیسے مل سکتا ہے سر یہ فائدہ اٹھانے والے ٹائم نہیں ہیں ہمارے حالات کی ہیں سب سے پہلے ہمارے فورن منسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کانومی کہاں پہ ہے اور ہم کس کے انڈیا کے انڈیا کے انڈیا کے انڈیا کسی نے بیان نہیں دیا یار یہ تو بات ہوگی ایک سائیڈ پہ لیکن پاکستان کے میڈیا میں کیا چلایا جا رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کٹھے ہوگی اتحاد ہو گیا انڈیا کے اگنس اور یہ انہوں نے ہمارے میڈیا پر چل رہا ہے کہ انڈیا نے کینیڈا میں کوئی ٹیررزم کی ہے کوئی ایسے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کی ہیں اس میں انوالو ہے انڈیا عجیب و غریب خبریں سننے ایون کہ میں ایک چینل پر یہ بھی خبر سن رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اور آسٹریلیا یہ اب انڈیا کے انگیز چلیں گے انڈیا کے خلاف چلیں گے مودی جی کو نیچے لے کے آئیں گے مودی جی کو اپنی بات میں جو نا فسائیں گے مطبع ایسی باتیں سننے کو آ رہی تھی اور میں نے ابھی سنا ہے کہ کینیڈا سے خبر آ گئی ہے کہ جی جذبات میں جو ہوئے ہیں بیانات ہم اس پر عمل کریں گے ہم دیکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم مزید اس کو پروک نہیں کرنا چاہتے مذہب مزید بات کو نہیں بڑھانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ معاملات سال ووٹ ہوں اور کاش 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 پاکستان نے ان دو ملکوں کی جو واپس میں بیعث چل رہی ہے پاکستان نے انڈیا کو لے کے کوئی اچھا بیان دیا ہوتا آپ یقین کیجئے کہ انڈیا والوں میں محبت پیدا ہونی تھی ان کے بیچ میں لونگ سلسلہ پیدا ہو جانا تھا کہ پاکستان ہمارے حق میں اچھا یہ موقع تھا ہم لوگ موقع زائے ہم موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں سر دیکھئے 1947 کے بعد ہمارے پاس جو مسلط رہے ہیں آپ کو میں ہر بار بتاتا ہوں کہ 33 سال جو لوگ ہمارے پر مسلط رہے ہیں کیوں ہمارا ملک آگے نہیں جا سکا وہ ہمارے نیبر جو ہیں ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے وہ ترقی کیوں کر گئے ہیں سر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 33 سال جو چمڑے رہے ہیں نا وزیر آزم جنہیں ہم ووٹ بھی ڈالتے تھے وہ لوگ بلیک میل ہوتے تھے وہ دیکھیں نا جب آپ نے کریپشن کی ہوگی آپ نے پروپٹیاں باہر بنائی ہوں گی تو آپ کو میرکا بھی بیڈیو وائرل ہونے کا خطرہ ہوگا کہ میری کوئی پرسنل ویڈیو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سوپر پاور وہ ہر کسی کو اپنے جو ہے نا ویگ پوائنٹ پکڑ کے رکھتا ہے وہ چاہتا تھا کہ نواشری وزیر آزم بنے شباشری وزیر آزم بنے زرداری وزیر آزم بنے کیونکہ ان کے ان کے پاس پوائنٹ تھے جب بھی یہ کوئی ایسے اکڑنے کی کوشش کرتے تھے وہ پوائنٹ سے پکڑ لیتا تھا وہ ہلنے نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا بھائی جیسے میں چاہوں گا آپ نے ویسے چلنا ہے تو کیا آپ کے جو لیڈر ہیں جن کی آپ کی پولیسیز جن کو جن کی پولیسیز آپ کو بہت پسند ہے مہدی جی کیا ان کا کوئی ویک پوائنٹ کوئی ان کی ویڈیو شیڈیو امریکہ کے ڈیڈیا کے لئے مرتے ہیں ایسے لوگ ہم لوگوں کو پسند دے جو اپنے ملک کے لئے جیتا ہے اپنے ملک کے لئے مرتے دیکھئے مودی جی کی مجھے پڑی دکھائیے مودی جی کی فورن میں مجھے کوئی پڑی دکھائیے کوئی لندن میں محل دکھائیے اور سر وہ ایک عام سیمپل سے انسان ہے وہی چلوار کمیز اور ایک ویس کوٹ اور وہ بھی اینڈین نہ انہوں نے 20.000 پہ والی ٹائی لگانی ہے نہ ڈیڑھ لاکھر پہ والا انہوں نے پینڈ کوٹ پہننا ہے ایک سمپل انسان تو پھر ان کی طریف کیوں نہ ہو بھائی جن طریف تو ہوگی لیکن میں انڈیا کی پاور بتانا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کو دیکھیں کینیڈا بھی کوئی عام ملک نہیں ہے بھائی جن ترقی آفتہ ملک ہے پاورفل ملک ہے لیکن انڈیا نے اسے ہلاکے رکھ دیا دیکھیں وہ بیان دینے پر مجبور ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں سوپر پاوریں نہیں بولی ابھی انڈیا کے دیکھیں میں تو یہ بات کرتا ہوں انڈیا کی اور روس کی دوستی آپس میں روس کی اور یوکرین کی آپس میں جنگ چل رہی ہے ابھی تک انڈیا نے ایک بیان نہیں دیا اس معاملے میں حالانکہ وہ دوستی ہے اس طریقے سے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیچ اپ کروانے کی کوشش کیا انہوں نے تو پراپر سٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف سے ریشیا کو یہ سٹیٹمنٹ گئی ہے کہ یہ دور جون سا یہ جنگ کا دور نہیں ہے آپ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی مل کے آگے پڑے پوری دنیا حالانکہ یہاں پہ اگر لیٹس پوز آبید بھائی ایک سوال ہے کہ اگر رشیا کے ساتھ سٹینڈ لیتا بھی انڈیا تو اس کا بنتا تھا جتنے ان کے ریلیشن بہتر ہیں لیکن انہوں نے رشیا کے ساتھ جنگ کے معاملے میں سٹینڈ نہیں سٹینڈ لیا دیکھیں نا ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کوئی بیان دے دیں ہمیں بھی دنیا کوئی دیکھ لیں ٹی وی پہ ہم بھی نظر آجیں چھے مہینے کے لیے ہم آئے ہمارے دیکھیں ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا پاکستان میں بلاول بھٹو کا تو چلو پتا تھا یہ تو چھے مہینے کے لیے آئے ہیں اور آپ چھے مہینے میں کوئی ایسے ترلقات بنا کے جانا چاہ رہے ہو کہ آنے والے وزیراعظم کو پرابلم ہو آپ کو چاہیے تھا کہ انڈیا کے حق میں اچھا بیان دیتے کینیڈا کے حق میں بھی اچھا بیان دے دیتے دونوں کو ایک وال رکھ لیتے آپ لیکن بیان تو کوئی اچھا دیتے نا نو ڈوٹ ہماری اس ٹیم جو پوزیشن ہے جو سیچویشن ہے ہماری شاید نہ انڈیا سنے نہ کینیڈا سنے لیکن یہ اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دے نہیں تھی تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ ہم پاکستان ایزے پاکستانی فورن منسٹر یا پاکستانی گورن میڈ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کا پیچ اپ کروایا جائے مطلب اپنا بڑا پن دکھاتے اور میں سیریس میٹر پہ یہ بات کرو میں مزاغ نہیں کر رہا ہوں چھے مینے کے لیے مجھے فورن منسٹر بنائی ہے یقین مانے میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر دوں گا اگوانستان کے ساتھ بھی کر دوں گا امریکہ کے ساتھ بھی کر دوں گا جب یہ دیکھیں وہ آپ کی بات سمجھ جاتی ہے نیبر کہیں نہ کہیں بہتر ہو جائیں گے لیکن امریکہ کے بڑے تو ایک تو پیسے دینے اور اس کے بعد یہ ہے پھر ان کا انٹرسٹ جو انسا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریلیشن کیسے ایکچلی ہوا یہ کہ امریکہ ہمیں ہمیشہ یوز کرتا رہے یہ بات سچ ہے یہ ماننی چاہیے یہ بات اگوانستان کے انگیز ہمیں کیا ضرور تھی اپنے ڈے دینے کی ہمیں کیا ضرور تھی کہ اگوانی جنگ میں ہمیں گھوسنے کی کیا ضرور تھی وہ مسلمان بھائی تھے ہماری اگر ان کی جنگ تھی تو خود لڑتے وہ جنگ خود کرتے اب دیکھئے امریکہ میں نے یہ سونا ہے اور میں نے اس پر گھوڑ بھی کی ہے امریکہ جس کا دوست بنتا ہے نہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ امریکہ دشمنی لیتا ہے وہ ملک کامیاب ہو جاتا ہے ایران دیکھ لیجئے ایران کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ دیکھ لیجئے امریکہ کی ہمیشہ بیعث رہی ہے لیکن وہ ملک ڈویلپ کر رہے ہیں اور جن جن کے ساتھ امریکہ کی دوستی رہی ہے پاکستان کے ساتھ دوستی رہی ہے پاکستان تباہ و برباد ہو گئے ہیں ایران کی آپ نے بات کی ابھی ایران اور سعودی عربیہ کی ان کی بھی ٹسل بازی آپس میں شروع ہو گئی ہے پھر دوبارہ وہ کس پیس شروع ہو گئی ہے پھر بات میں کہتے ہیں مسلم امہ اور یہ ہے اب دیکھیں نا اگوانستان پاکستان لڑ رہے ہیں وہ دو سعودی عربیہ اور ایران کی آپس میں شروع ہو گئی ہے مسلم امہ اکیویلٹی ہم لوگ ایک ہیں ایک تو وہ ہے نا بھائی جان جس نے پوری دنیا کو لا دیا ہے صرف ایک بیان کے اوپر پوری دنیا جو اس ٹائم انڈیا کی طرف نظرے بھائی جان بات کو سمجھیں ابرتا ہوا سورج ہے انڈیا آنے والے ٹائموں میں انڈیا نے کیا بننا ہے وہ تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ دیکھیں انڈیا نے کہاں سے کہاں نکل رہا ہے دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بہتری کی طرف جا رہا اور خاص طور پر عبید بھائی کی اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی اور پاسٹ میں بھی ہم یہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج شاید ہمارے نہ تو یہاں کے کوئی راہیان نہ وہاں کا غلب نیبر بھی نراز انٹرنیشنل پاورز بھی نراز عبید بھائی مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے یہ خبر آ رہی ہے مہندرہ کے بارے میں جو کمپنی ہے اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ بھائی کچھ نیوز کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ بھائی کچھ کم جن سے وہ اپنے بزنس ہیں وہ کینیڈا سے وائنڈ اپ کر کے واپس آ رہے ہیں اور ایون کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھائی کنیڈا میں جو انڈین رہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم واپس جانے کو تیار ہیں ہم وائکٹ کرتے ہیں کنیڈا کا بڑی بات نہیں ہے اغوانستان کی جو وار چل رہی تھی امریکہ جو اغوانستان میں خوصا ہوا تھا اس ٹائم پاکستانیوں کے ساتھ ان ملکوں میں یورم میں اور امریکہ میں کیا آ رہا تھا آپ کو اندازہ ہے کبھی ہماری گورنمنٹ ایکشن لیا بھائی باتھ روموں میں بند کیا گیا پاکستانوں کو جیلوں میں ادھر صرف شک کی بنا کے اوپر اب دیکھئے کہ انڈیا کے اوپر صرف ایک بیان آتا ہے میں بار بار ایک بات کو کھیشتے ہیں اسے سمجھئے انڈیا کے اوپر ایک بیان دیتا ہے کینیڈا کا کوئی بھی جو بیان دے رہے ہیں اب اس کے اوپر انڈینز کیا غیرت مند ہیں بھائی جان کے وہ سارے کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا ہم نے کینیڈا میں رہنا ہی نہیں اگر ہمارے ملک کے اوپر بات آتی ہے کیوں کیونکہ وہ ان میں یونٹی ہے وہ ایک ہیں انہوں نے کہا کہ بائی جان دیکھئے انڈیا کی ایک سپورٹ ہے جو پورے یورم میں ایک سپورٹ ہوتا ہے اس کی ساری چیزیں جاتی ہیں اس کے مال بنتے ہیں اس کے سبزیں جاتی ہیں اس کے پھل جاتے ہیں آپ یقین مانئے انڈیا ایک دن کے لیے الان کر دینا کہ میں پورے یورم میں اپنے ایک سپورٹ نہیں کروں گا اپنا مال نہیں بھیجوں گا تو یہ سارے دیکھیں گے اگلے دن قدموں میں آئے ہوں گے انڈیا کے تو انڈیا کوئی چھوٹی پاور نہیں ہے ہر پہ ایون آئل کی بات کرتے ہیں جو رشیہ سے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے ریفائن کر کے وہ پورے یورپ میں ایک سپورٹ کرتے ہیں خالی آئل کی ایک سپورٹ حالانکہ انڈیا میں تو آئل ویسے موجود ہی نہیں ہے مطلب خدرتی آئل اس طریقے لیکن سب سے بڑے ایک سپورٹر ہیں وہ وہ در سے رشیہ سے لیتے ہیں اور جگہوں سے آتا ہے ان کے پاس تیل اور انڈیا کے پاس سر آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کچھ تیل وہ اپنا بھی نکالتے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ انڈیا کا اپنا بھی نکلتا ہے تیل کیونکہ وہ سر غیرت مند لوگ ہیں وہ اپنے میڈن انڈیا کو لے کے چلتے ہیں وہ اپنے انڈیا کے ساتھ سنسیر ہیں اپنے ایک سپورٹ کے ساتھ سنسیر ہیں اپنے انڈیا کو بڑا کرنے میں وہ جو یہ ہوتا ہے اب ہماری طرح مائن نہیں ہوتا کہ انڈیا کے ساتھ کسی کی بحث چل گئی ہے تو ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ دے دیں اور بھائی صاحب چھے مہینے کے لیے آئے خدا کا واسطہ ہے اب چھے مہینے میں کوئی ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد کریں لوگ کہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کی ہے اب آپ ایسی حرکتیں کر کے چلے جو ہمارے نیبر کو بھی نراز کر جو آپ دیکھو انڈیا کے انگیسٹ آپ نے جو بیان دیا کہ انڈیا آپ سے محبت کرے گا کیا ٹریٹ کرے گا آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کو نفرت ہے مزید بڑھے گی جی سر کیا وہ آپ کو ٹماتر بیجے گا ادھر سے کیا آپ کو والو بیجے گا ادھر سے کچھ بھی نہیں بیجے گا وہ صرف نفرت بیجے گا آپ کے لیے یہی چیز ہے اچھا عابد بھائی جیدر سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی آپ نے سٹارٹ میں بولا کہ آپ گلی گلی میں یہی باتیں مجھ آپ کو سمجھ آگئی مجھے بھی سمجھ آگئی مطلب ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیکھو اور آگے بڑھو یہ ہماری پبلک ہو ہمارے میڈیا پر یہ چیزیں چلانے کی بجائے ہم نفرت کی باتیں کیوں چلاتے ہیں مطلب کیا یہ چیزیں لوگ دیکھیں گے نہیں ہمارا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی اور کینیڈا کی جنگ ہونے والی ہے آسٹریلیا اس میں ساتھ دے گا کینیڈا کا امریکہ ساتھ دے گا کینیڈا کا میں نے اپنے میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی ہیں ایون کہ اس میں یہ کہا کہ موڈی جی جو کابو نہیں آرہے تھے موڈی جی کابو آنے لگے ہیں تو موڈی جی اتنی جلدی کابو نہیں آتے وہ کچھ چیز نہیں ہے لیکن سر سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے ہم پاکستان ہی ہیں اگر ہمارے پاکستان سے غلط بیان نکلے گا جیسے وہ وزیر خارجہ جو پہلے تھے بٹو بٹو صاحب انہوں نے کچھ بیان دیئے تھے اور اگلے دن کچھ دن بعد امن کا بیان دے رہے ہو تو دیکھو اب میری بات سنو آپ پہلے انڈیا کو کہتے ہو دہشتگرد آپ انڈیا کو برا بھلا کہتے ہو اور کچھ دن بعد آپ پیس کا بیان دے دیتے ہو جی ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دن بعد آپ کا یہ بیان آتا ہے جی ہم تو دوستی کا میسیج بھیجتے ہیں لیکن انڈیا والے جو ہے نا ادھر سے کوئی اچھا میسیج نہیں آتا کوئی پوزیٹیو بیان نہیں آتا تو بھائی جن اپنے گرے بان میں بھی جھاکیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو یہ ٹائم تھا یقین مانگی دوگلا پان نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ رکھنی چاہیے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہو آبید بھائی ہمارے ہمیں چھوڑ کے مطلب پاکستان کو چھوڑ کے ابھی امان سے بھی یہ خبر ہے کہ انڈیا اور امان کا کوئی بہت بڑا پروڈیکٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ جونس ہے کہ مطلب اس ری کے سے پروڈیکٹ کرنے جا رہے ہیں دوسرے اسلامی کنٹریز کے ساتھ وہ بہت جونس ہے وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یا صرف اگر نفرت ہے انہیں تو ہمارے سے ہے یا ہمیں نفرت ان سے ہے دیکھیں انڈینز کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے یہ تو اپنی سوچ آپ نکال دیجی میں ہر بار کہتا ہوں پاکستان سے پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی مسلمانوں کی کنٹریز وہ سب انڈیا کو لائک کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں اپنی انڈسٹرییں لگانا چاہتے ہیں انڈیا میں اب دیکھیں دبائی یو اے ای کشمیر میں کتنا بڑا انویسٹ کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں نا انڈین کشمیر میں وہ بہت بڑا انویسٹ کر رہا ہے اب کشمیر میں بہت بہت بڑے بریج بن رہے ہیں ہر ہر جو ہے نا برینڈ ادھر آ چکا اب مکڈانل ادھر ہے کے ایپ سے ادھر ہے انہیں کشمیریوں کو بھی سولتیں ملنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں اب وہ کشمیر کو یورپ بنانے کی طرف جا رہے ہیں سوزر لینڈ بنانے کی طرف جا رہے ہیں اسلامی کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں کشمیر کے معاملے میں لیکن انویسٹمنٹ سر میں نے او آئی سی میں شاید پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودیہ کی طرف سے پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی کشمیر کو لے کے جو ان سے نا وہ غور کرنا چاہیے انڈیا کو یہ چل لیکن یہ انویسٹمنٹ بھی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں ریلیشن ابھی محمد بن سلمان ادھر سے ویزٹ کر کے آئے دیکھیں کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے ابھی اگر محمد بن سلمان جو ہیں جو پرنس شہزادے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ سارے معایدے کر کے آئے سائن کر کے آئے انڈیا کے ساتھ بہت 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 بڑے پروجیکٹ وہ شروع کرنے والے ہیں تین گھینٹے کے لیے پاکستان نے بلایا انہیں چھے گھینٹے کے لیے وہ پاکستان نہیں آئے وہ لولی بوپ دے کے پاکستان کے اوپر سے نکل گئے لیکن پاکستان آنا انہوں نے پسند نہیں کیا تو یہ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اندر سے گیم تو وہ ہی چل رہی ہے اب سودیا ریبیا انڈیا کے ساتھ وہ بھائی بندی کرنے والا ہے جو برادر اسلامی ملک جو ہم کہتے تھے نا ہمارے برادر اب وہ برادر انڈیا کا بننے والا ہے انقریب آپ کو نظر آ جائے گا چند سالوں میں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی یہ باتیں جب ڈویلمنٹ شروع ہوگی جب پیسہ شروع ہوگا ڈالر شروع ہوگا بننا شروع ہوگا سارا کچھ ابھی سودیا ریبیا میں دیکھیں پاکستان بہت زیادہ انوالو ہے لیبر پاکستان کی ہیں فوج تقریبا پاکستان کی جو تریننگ دیتی ہے یہ آنے والے ٹائموں میں آپ دیکھے گا سودیا ریبیا کے اندر انڈیا انوالو آپ کو نظر آئے گا نہ نظر آیا تو آپ بات کیجئے گا کیونکہ میں ہر بار یہی بات کرتا ہوں بزنس مین ہمیشہ بزنس مین کے ساتھ چلتا ہے وہ اس انڈرسٹری کے ساتھ نہیں پیسہ انویسٹ کرتا جو انڈرسٹری ڈیڈ ہو رہی ہے فلو اپ ہو رہی ہے جو انڈرسٹری بند ہو رہی ہے جو کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے انڈرسٹری اس پہ بزنس مین کبھی بھی انویسٹ نہیں کرتا بزنس مین ہمیشہ اس انڈسٹری پہ انویسٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ اسے پتا ہے کہ امید نظر آ رہی ہو آبید بھائی کے بارے میں خاص طور پہ ان کے بزنس کے بارے میں جو انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے یہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان سے سوال کریں گے مطلب جتنے بھی ان کے یہاں پہ پروڈکٹ ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے بڑا خوش ہی جب مجھے یہ پتا چلا بڑی خوش ہوئی لیکن یہ ٹاپک کو پہلے وائنڈ اپ کرتے ہیں آبید بھائی مجھے یہ بتائیں وہاں پہ وومن ریزرویشن بل پاس ہوا ہے انڈیا میں جہاں یعنی کہ خواتین کو بھی پراپر رائٹ دیا جا رہا ہے سیاست میں پالیٹکس میں تھرٹی تھری پرسنٹ جن سے انہوں نے سیٹ جن سے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان کی فکس کر دی ہیں کیا کہیں گے ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے خواتین پاکستان میں جو عورتیں ہیں بلکل ازاد ہیں دیکھیں جو بات صحیح ہے یہ غلط بات کو میں کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گا ہمارے گھر کی عورتیں جو پہ جاتی ہیں بھائی جن وہ کام کم کر رہی ہیں اپنا تو یہ سب جھوٹ ہے دیکھیں ہاں یہ دہاتوں میں گاؤں سائیڈ پہ آؤٹ سائیڈی ایسے سلسلے ہو رہے ہو تو اب دیکھئے آپ دیکھئے نا کہ جو لیورسٹری میں جو استاذہ ہے وہ کون ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیچر جو ساری وہ فیمیل ہیں کام تو کر رہے ہیں کام بھی کر رہی ہیں پڑھائی بھی کر رہی ہیں کاروبار بھی کر رہی ہیں بچوں کو بھی پالتی ہیں لیکن اب آئیں آپ سلامیک پوائنٹ او ویو کے اوپر صحیح بات جو ہے وہ آپ کیجئے ہمارے سلام کے مطابق جو ہے عورتوں کو عزت بنایا جاتا ہے عورت کو پردے میں رکھنا چاہیے گھر میں رکھنا چاہیے وہ سلامیک پوائنٹ او ویو ہے لیکن اب جنریشن پڑ چکی ہوئی ہے اب عورت کو ایک لیبل پہ لے کے چل رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے جیسے عورت کوئی جاپ پہ گئی ہے حرائسمنٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں جو ہو رہا ہے جو استاذہ کر رہے ہیں جو در کے ہیڈ ماسٹر کر رہے ہیں جو پرنسیبل کر رہے ہیں لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے رومز میں بلاتے ہیں پھر ان کی ویڈیو بناتے ہیں انہیں پھر یہ اب یہ یونیورسٹی کا سر اس کے لعوہ نکل آیا ہے وہ تو آپ نے دیکھا تھا نا باولپور کا تھا میرے خیال سے اس کے لعوہ اور نکل آئے ہیں یہ سکینڈل میں بلکل پکی بات کر رہا ہوں ہلکی بات نہیں کر رہی ہے اچھا ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہیں مختلف کنٹریز میں کوئی نہ کوئی ایشو رہتے ہیں لیکن ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے عابد بھائی اب مجھے یہ خبر ملی کہ بھائی جتنے بھی پروڈکٹ آپ کے یہاں پہ جتنے بھی سٹالز ہیں اور یہ جو آپ کی شاپ ہے یہاں پہ جتنے بھی یہ پروڈکٹ ہیں سب میڈ ان پاکستان ہے یہ آپ نے کیوں فیصلہ لیا اور ایک ایک بات میں سے آپ پاکستان کے گیمز بات کرتے ہیں بھائی آپ کو کس نے کہا دیا ہے آئی لیو پاکستان پاکستان سے آگے تو مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا بھائی جن آپ کو چیز دیکھیں ہم لوگ نا میں آج سے سال پہلے ایک سال پہلے توٹل چائنہ کی ایٹم بھیجتا تھا اب اس سے فائدہ کس کو مل رہا ہے چائنہ کو مل رہا ہے ہمارا پاکستان کا ڈولر کہا جا رہا ہے چائنہ میں جا رہا ہے چائنہ ترقی کر رہا ہے اس کی اکانومی اوپر جا رہی ہے ہم لوگ نیچے کے نیچے ہی ہیں تو میں نے اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو جو جا جا میرا ہاتھ پڑتا ہے سر میں نے ان سب کو میڈ ان پاکستان پہ لے کے ہوں میری جتنی بھی پروڈیکٹ لگی ہوئی ہیں کوئی چائنہ کی کوئی امپورٹڈ کوئی تھائی لینڈ کوئی ایٹم نکال کے دکھا دے تو ایک لاکھ رپے نام ہے اس میں ایٹی پرسنٹ پروڈیکٹ میں اپنی فیکٹریوں میں خود تیار کروا رہا ہوں اور میڈ ان پاکستان اسے ہول سیل کر رہا ہوں ایون کے جس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے نا اسے میں کہتا ہوں میڈ ان محبت ہے حالانکہ چائنہ کا پروڈیکٹ بیجن شاید کہیں سر فائدہ زیادہ ہوتا ہے چائنہ کی پروڈیکٹ ایک تو خوبصورت بڑی ہوتی چائنہ اٹیفیشل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے چہرے پر لالی پورڈر لگا ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے جب دھول جائے تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی یہ کیا لے لیا ہم لوگوں نے ابھی پاکستانی پروڈیکٹ ہے نا چاہے اس کے لالی پورڈر نظر نہیں آرہا یہ سو بار بھی دھولو خراب نہیں ہوگا یہ ہمارا میڈ ان پاکستان ہم نے خود بنایا ہے بھائی جان تو چائنہ کو ہم ترقی جو دیں ہم اپنے ملک کو جو ترقی ہم اپنا ڈالر بائر کیوں بھیجیں ہم اپنی پروڈیکٹ بنائیں اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں آنے والے ٹائموں میں ہمارا ڈالر کابو میں آئے تو ہم سپورڈ کریں گے پاکستان میں ڈالر آئے گا بھائی جان اور نو ڈاؤٹ اور نو ڈاؤٹ کے بھائی یہ دیکھیں خالی عابد بھائی جو ان سے ہیں وہ اگر یہ پروڈکٹ سیل کرنے سے اس سے پاکستان کی اکانومی تو نہیں بہتر ہو سکتی لیکن انہوں نے جو سٹیپ لی ہے ان کی جو سوچ ہے جو نیت ہے جو ویجن ہے اگر یہ ہم سب لوگ اپلائے کریں تو بہتری آ سکتی ہے یہ بتائیں اور ٹاپک پہ آتے ہیں اور وائنڈ یہ سر مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا یہ حل کی طرف ہی آ چکا ہوا ہے یہ مسئلہ کینیڈا کبھی بھی انڈیا سے متھا نہیں لگائے گا کبھی بھی انڈیا سے پنگانی لے گا وہ انڈیا ایک پاور بن چکا اور آنے والے ٹیموں میں پاور بن جانا انڈیا نے تو وہ کبھی بھی پاور پاور کے ساتھ رڑائی نہیں کرتے دوستی کرتے اقتلافات ضرور آ جاتے ہیں بیچ میں اقتلافات کلیر ہو جائیں گے میں اپنے پاکستانی جو منسٹرز ہیں جو سٹمپ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں یہ ضرور مشورہ دوں گا اور انہیں ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب موقع آتا ہے کسی سے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کسی سے دوستی کرنے کے لیے ابھی آپ ریسنٹلی شباہ شریف صاحب نے میسیج دیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جان دوستی کرنے کے لیے یہ دوستی کر رہے ہو آپ کہ جنگ بیس کسی اور کی ہے آپ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہو آپ ٹانگ اڑا رہے ہو آپ کے پیٹھ میں درد ہو رہی کہ ہم بھی پیان دیتے ہیں فائدہ تو ایسا کوئی نہیں اٹھایا پاس ایک سٹیٹمنٹ دے دیے کہ بھائی موقع ملے انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے دیگریٹ کرنے کے لیے نا تو بھائی جان اودھر ہی آپ انڈیا کے حق میں کوئی اچھا بیان دیتے یقین مانے انڈیا آپ سے لف کرتا وہ لوگ پیار کو سمجھنے والے لوگ ہیں میں انہیں سمجھ چکا ہوں آپ انہیں پیار دے کے تو دیکھو آپ ایک بار ہاتھ بڑھا کے تو دیکھو آپ اچھی بات کر کے تو دیکھو انڈیا آپ کو جفی نہ ڈال لے گلے سے نہ لگا لے تو بات کرنا لیکن ان کا شکوہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے بڑی دفعہ جفی ڈالی ہم نے بڑی دفعہ جو ہاتھ ملایا گیا ہاتھ آپ کے ساتھ ملایا میں ایک جگہ پہ انٹرویو سن رہا تھا کہ جو کارگل کا واقعہ ہوا تھا ہماری فوج کارگل کی جنگ میں گھس گئی ہوئی تھی اور وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ناہل وزیراعظم ہو یارب کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کارگل میں جنگ چل رہی ہے اچھا ادھر انڈیا کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے دوستی بسیں چل رہی ہیں دوستانہ سلسلے ہو رہے ہیں اور دروہ کارگل میں گھسے ہوئے ہیں تو آپ سے پھر نفرت ہی ہوگی پیار تو نہیں ہوگا اس ٹائم بھی آپ نے سٹیبل کیا ہوتا ہر چیز کو لے کے جو اس میں گناہ گار تھے جو غلط تھے ان غلط کو غلط کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا دیا کہ جو کارگل میں وہ لوگوں کی جنگ کی جانے گئی ہمارا ان سے تلوک ہی نہیں ہے وہ تو جہاد اپنے طور پر کرنے گئے تھے پاکستان کی آرمی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر سب چیتیں سامنے آتی ہیں آبید بھائی کی گفتگو کیسی لگی اور آبید بھائی نے یہ بولا جو چیلنج کیا ہے پاکستان کے فارم نیسٹر کو یا پاکستان گورنمنٹ کو کوئی بھائی چھے ماہ کے لیے آبید بھائی کو فارم نیسٹر بنا دیا جائے آبید بھائی انڈیا سے یا دوسرے کنٹریز سے ریلیشن بہتر کریں گے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آبید بھائی اگر فارم نیسٹر بنتے ہیں تو کیا انڈیا کے ساتھ خاص طور پر پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ ضرور چاہیے گا آبید بھائی لاس میں کچھ کہنا چاہیں گے جی میں بلکل یہی کہوں گا کہ آمن کو لے کے چلنا چاہیے دیکھیں شویب چودری یا آبید علی ہم لوگ تو پیس کو لے کے چلتے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ پیس اگر ہوگا انڈیا پاکستان اگوانستان پاکستان ایران پاکستان چائنہ پاکستان جب ہمارے پیس ہوں گے ان کے ساتھ محبت ہوگی تو آپ یقین کریں یہ بھکماری سہم باہر نکل جائیں گے یہ گربت سے یہ مہنگی بجلی سے ابھی ایران آفرے دیتا ہے آپ کو کہ ہم سے بجلی لیں آپ کو سستیم ملے گی پیٹرول گیس کے لیے جب آپ ایک ایکول ہو جاؤ گے نا ایکیویلٹی لے ہو گے اپنے اندر اور دوستی بناو گے دشمنیے نہیں بناو گے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور ہم تو پاکستان کو لے کے چلنا ہے لوگ غلط سوچ رہے ہیں بڑے لوگوں نے نا بھی ریسنڈی میں نے آپ کو بتایا میں پر لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے بات بتا رہا ہوں بھائی جان پاکستان زندہ آباد ہم پاکستان نہیں ہے ہم جیہیں گے بھی پاکستان کے لیے مریں گے بھی پاکستان کے لیے ہمارے بچے بھی دری مریں گے